سورہ فاتحہ ان کی زمن میں کیا رائے ہیں تو مختلف کتابوں سے شافعی مذہب کی کتاب سے حنفی مذہب کی کتاب سے اسی طرح مالکی مذہب کی کتاب سے اور حملی مذہب کی کتاب سے تو ہم مختلف آراب کے سامنے آج جمع کرنے کی کوشش کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں علامہ شمس الدین محمد بن عبالعباس الرملی الشافعی سے آپ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یا اس کے قائم مقام کسی دعا کے بعد کچھ وقفے سے آمین کہنا سنت ہے تو یہ شافعی مسئلہ کے بارے میں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خواہ وہ نماز میں ہو یا غیر نماز ہو لیکن نماز میں یہ بہت زیادہ مستحب ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کی قیرت سے فارغ ہوتے تو بلند آواز کے ساتھ آمین کہتے اور علف کو کھینچ کر دراز کر کے آمین کہتے نہایت المحتاج جلد نمبر ایک صفہ نمبر 488 489 تو یہ شافعی مذہب میں جو رائے ہیں وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا اب آ جائیں مالکی مذہب تو علامہ محمد بن عبداللہ خرشی مالکی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ولد ضالین کے بعد آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہنا مستحب ہے سری نماز میں یعنی کہ وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے قیرت نہیں کرتا تو صرف امام آمین کہے اگین یہ مالکی مذہب کو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور جہری نماز میں یعنی کہ جس میں امام بلند آواز میں قیرت کرتا ہے تو امام اور مقتدی دونوں آہستہ پست آواز کے ساتھ آمین کہیں گے بلند آواز کے ساتھ آمین نہیں کہیں گے کیونکہ آمین دعا ہے اور دعا میں اصل یہ ہے کہ پست آواز کے ساتھ کی جائے تو الخرشی علی مختصر خلیل جلد نمبر ایک پیج ٹو ہنڈرڈ ایٹ تو یہ مالکی فقہ میں بھی آپ کو موقف پتا چل گیا ٹیک ہوگی بات اچھا آپ کو اگین یہ یاد نہیں ہو رہا تو پھر آپ جا کے پیچھے ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں تو شافعی میں نے آپ کو بتا دیا اور مالکی بتا دیا اب ہنبلی فقہ کے اندر کیا معاملہ ہے علامہ ابن قدامہ ہنبلی لکھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جہری نماز میں یعنی جس میں امام بلند آواز میں قلط کرتا ہے امام اور مقتدی دونوں بلند آواز سے آمین کہیں اور سرری نمازوں میں یعنی وہ جن کے اندر امام پست آواز سے آمین کہتا ہے تو دونوں سرن آمین کہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سرری نماز میں امام کی آواز مقتدی تک تو آتی نہیں تو اب مقتدی کس مقام پر آمین کہیں وہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے فاتحہ مقتدی پڑے گا کہ نہیں جب ہم وہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ چاروں فقہ کے آئمہ اس زبن میں کیا کہتے ہیں تو پھر یہ امام لہ انشاءاللہ آپ کو وہاں واضح ہو جائے گا مزید برہاں علامہ ابن قدامہ یہ بھی لکھتے ہیں اور یہ میں آپ کو جو عبارتیں بتا رہا ہوں یہ المغنی کتاب کے جلد ایک صفحہ دو سو نوے پر موجود ہے تو امام ابن قدامہ حملی لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک آہستہ آمین کہا جائے یہ لکھنے کے بعد ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی اور آپ نے امام کے آمین کہنے کے وقت آمین کہنے کا حکم دیا اگر امام نے بلند آواز سے آمین نہ کہی تو امام کی آمین پر مقتدی کی آمین نہیں ہو سکے گی تو یہ ہملی فقہ کے اندر اس کی رائے یہ موجود ہے اب حنفی فقہ میں دیکھ لیتے ہیں اللہ محسکفی حنفی لکھتے ہیں کہ امام اور مقتدی پست آواز سے آمین کہے خواہ سرن ہو یا جہرن ہو امام بلند آواز سے پڑے یا آہستہ سے پڑے اور جس حدیث میں یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو یہ پست آواز سے آمین کہنے کے منافی نہیں ہے یعنی یہ بات اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ آمین پست آواز سے کہنا منع ہو گیا ہے کیونکہ یہ معلوم اور متعین ہے کہ ولد ضالین کے بعد ہی آمین کہی جاتی ہے اس لئے مقتدی کا آمین کہنا امام سے سننے پر موقوف نہیں ہے یعنی مقتدی جو ہے وہ امام کے بعد آمین نہیں کہے یہ مطلب ہے اس جملے کا یعنی کہ پہلے امام آمین کہے تو پھر مقتدی اس کو فالو کر کے آمین کہے گا نہیں بلکہ جب امام نے ولد ضالین کہہ دیا تو پھر آمین کہو اور وہ آمین جو ہے وہ امام کے آمین کو فالو کر کے نہیں بلکہ سیم وقت میں ہو جائے گا تو بہرحال در مختار ماہ حاشیہ الطحاوی کی جلد ایک صفہ دو سو انیس دو سو بیس پر یہ رائے آتی ہے تو یہاں پر چاروں آئمہ فقہ کی رائے جہاں جمع کرنے کا مقصد ایک علم تھا جو آپ تک منتقل کرنا تھا کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان سے یا انڈیا سے باہر بھی رہتے ہیں عرب ممالک میں جہاں پر ہمبلی فقہ زیادہ تر فالو ہوتی ہے یا نورت آفریکہ میں جہاں مالکی فقہ فالو ہوتی ہے یا کوئی ایسے علاقوں میں رہتے ہوں جہاں شافعی فقہ فالو ہوتی ہو یا پھر یوکے میں یا امریکہ میں شافعی فقہ کو فالو کرنے والوں کی مساجد بہت ساری موجود ہیں یا کبھی آپ کو اتفاق ہو کسی شافعی کے پیچھے یا ان کے ساتھ نماز پڑھنے تو اس لیے ایک انفرمیشن ہے یہاں پر تاکہ آپ کے علم اضافہ ہو کہ فقہ کے اعتبار سے اب ہر ایک کے پاس دلائل بھی ہیں میں نے اختصاراً آپ کے سامنے رکھا ہے ایک ایک فقہ کی دلیلوں میں نہیں جا رہے کہ کس نے کن احادیث مبارکہ کے زخائر سے استنبات کیا ہے وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی تو اس لیے ہم یہاں پر اختصاراً اس چیز کو جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے اس سننے میں بھی آسانی ہو سمجھنے میں بھی آسانی ہو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو اگر آپ پاکستان انڈیا کے علاقے میں رہتے ہیں تو می بھی اس انفرمیشن ہے ایڈیشنل انفرمیشن فر یو آپ کے لیے وہاں پر جو معاملات ہیں وہاں پر تو مجورٹی او دو پیپل احنافی ہیں تو وہاں پر تو وہی فقہ جو ہے وہ فالو ہوتی ہے اینیوی ایڈیوی تسیل سات قدری